اسلامی زندگی گزارنا یہ مشیط خدا ہے خدا ونمتعال چاہتا ہے کہ انسان اسلامی زندگی گزارے اور دین اسلام میں اسلامی زندگی گزارنے کے لیے تین بڑے پروگرامز ہیں اور ان تینوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے تب انسان کی زندگی بن جاتی ہے اسلامی تو سر فہرز جو حصہ ہے وہ اعتقادات کا ہے عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوتا ہے یہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے اعتقادات ایمانیات جسے کہتے ہیں کہ آپ کا باور کیا ہے آپ کا ایمان کیا ہے آپ کا یقین کیا ہے کائنات تخلیق کائنات اور انسانی زندگی اور موت سے پہلے اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان نظریات کے تحت آپ زندگی بسر کرتے ہیں دوسرا بڑا حصہ جو کی اعتقادات کے بعد اس کی اہمیت ہے اور بہت وسیع اس کا حصہ ہے انسانی زندگی میں وہ احکام شریعت کا ہے کہ شرعی قوانی شرعی مقررات جو خداوند متعال نے وضع کیے ہیں تو شرع مقدس اسی وجہ سے کہتے ہیں خداوند متعال کو شرع مقدس خداوند شرع ہے یعنی چیز یعنی قانون گزار ہے ہمارے باور میں ہمارے اعتقادات میں قانون گزاری کا حق صرف اور صرف خداوند متعال کو ہے اور کسی کو دین میں قانون بنانے کا حق نہیں ہے قانون صرف خدا کا ہے اگر انسان کچھ قوانین بیان کرتے ہیں تو قوانین شرعیہ سے آخذ کرتے ہیں ایک مسلمان اس طرح ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی قانون نہیں بنا سکتا تو دوسرا بڑا حصہ انسانی زندگی میں وہ قوانین شریعت کا ہے احکام الہیہ کا ہے مقررات الہیہ کا ہے اور تیسرا جو بڑا حصہ ہے اس سے انسان معراج کی طرف سفر کرتا ہے البتہ ایمانیات اور قوانین شریعت کے مطابق چلتے ہوئے تیسرا جو بڑا حصہ وہ اخلاق اسلامی کا ہے اخلاق اسلامی میں عرفان اسلامی کو بھی آپ رکھیں اس میں آپ جو ہیں سیر و سلوک کو آپ اس کے اندر رکھیں تذکیہ نفس جس کو جہاد اکبر یہ سب اسی اخلاقیات کو وسیع معنی میں لے کر یہ سارے چیزیں اس کے اندر ہیں ایک انسان جو ایمان رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے احکام شریعت کے مطابق اسے چاہیے کی تذکیہ یہ نفس بھی کریں تاکہ ایمانیات کا بھی اسے زیادہ فائدہ ہو اور احکام شریعت پر عمل کرنے کا بھی بہتر نتیجہ ملے اخلاقیات کی وجہ سے یہ ممکن ہے اخلاقیات میں آپ آدھاب کو بھی شامل کریں اخلاقیات میں آدھاب نماز کو بھی شامل کریں آدھاب عبادت کو بھی شامل کریں بہت سارے چیزیں اس کے اندر ہیں کہ آپ عمل کریں گے تو لہٰذا روح اور نفس کو اخلاقی آلودگیوں سے پاک رکھنا جسے تذکیہ نفس کہتے ہیں یا اخلاق اسلامی یہ تین بڑے حصے ہوتے ہیں کہ ان تین حصوں پہ انسان ایک ساتھ عمل کریں گے اعتقادات کو لے کر احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے تذکیہ نفس کے لئے بھی انسان کام کریں گے اس طرح انسان سیر و سلوک الاللہ تے کرتا ہے انسان جو خدا کی طرف سفر کرتا ہے ورنہ اگر ایمانیات بھی ہیں اور آپ احکام شریعت کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں لیکن اگر انسان تذکیہ نفس نہیں کرتا تو آلودگیوں کی وجہ سے اخلاقی پسمندگی کی وجہ سے انسان ہمیشہ زمین گیر رہتا ہے انسان پھر پرواز نہیں کر سکتا ایک پرندے کی مثال لے لے دونوں پر ہیں اس کے صحیح سالم وہ پرندہ اڑ بھی سکتا ہے لیکن پیروں میں اگر کسی نے رسی باندی ہے دوری لگا دی ہے اور زمین کے ساتھ باندی ہے وہ دونوں پروں کے باوجود نہیں اڑ سکتا اخلاقی پسٹی کی مثال یہ ہے یہ وہ دوری ہے جو انسان کے پیروں میں پھزا ہوا ہے انسان اڑنا ایمان بھی سہی ہے عامال بھی سہی ہے لیکن نہیں اڑ سکتا وہ وہ پرندہ اڑے گا واپس گرے گا زمین پہ اخلاقی پسٹی یعنی یہ انسان کو اپاہش کر دیتی ہے معنوی مقامات کی طرف جانے میں لے جانے میں اب ہماری جو گفتگو ہوگی فی الحال اعتقادات کے بارے میں بھی نہیں ہوگی اور اخلاقیات کے بارے میں بھی نہیں ہوگی یہ جو دس سے پندرہ میٹ کی کلاس ہوگی اس میں ہم احکام کے بارے میں آپ کو چند چیزیں بیان کریں گے تو احکام دین جو انسانی زندگی پر وسیع پیمانے پر اس کا کردار ہوتا ہے یہ مجموعی قوانین و مقررات الہیہ ہے قوانین و مقررات اسلامی ہے اور جسے دینی زبان میں شریعت کہتے ہیں یہی مجموعی احکام مجموعی قوانین مجموعی مقررات انہیں قوائد و زوابی اس مجموعے کو دینی زبان میں کیا کہتے ہیں شریعت کہتے ہیں فرض اس میں آپ نے گوتا ہی کیا ہے اور ناقابل بخشش ہے کسی بھی طرح سے قابل بخشش نہیں ہے کسی بھی طرح سے نہ یہاں کوئی سفارش چلے گی نہ یہاں کسی کی شفاعت ہوگی کہ اس نے سستی کی احکام سیکھنے یہاں یہاں قابل شفاعت نہیں اسے بہرحال سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے اب یہ جو مجموعہ یہ احکام ہے جنہیں سیکھنا فرض اینی ہے نہ فرض کفائی فرض اینی ہے یعنی ہر فرد فرد مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ سیکھ ہے اور یہ احکام جو براہراز تعلق رکھتے ہیں انسانوں کے افعال سے مکلفین کے احکام سے زندگی سے مکلف انہا ہم سب جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو مکلف ہیں یعنی خداون پھر ہمارے اوپر وظیفہ رکھ لیتا ہمیں ذمہ دار بنا لیتا اس وجہ سے کہتے ہیں مکلف ہیں تو تمام جو افعال مکلفین کو شامل ہیں احکام شریعت اعمال مکلفین کو شامل ہیں اسے احکام عملی کہتے ہیں یا احکام تکلیفی یہ جو احکام ہمارے اعمال اور ہمارے افعال ہمارے کردار سے متعلق ہے اس کو احکام تکلیفی کہتے ہیں یا احکام عملی کہتے ہیں جن پر ہم نے عمل جن پر ہم نے عمل کرنا ہے احکام عملی یا احکام تکلیفی کہتے ہیں یہ خدا و نمطال کی طرف سے بندوں کے لیے مثلا خدا نے وضع کیا ہے اور با عنوان تکلیف با عنوان وظیفہ با عنوان حکم ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم نے عمل کرنا ہے انسان سے جو کچھ بھی سرزد ہوتا ہے مثلا انسان بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے یا بعض چیزیں سوچتا ہے یعنی بعض انسان کی سوچ کے بارے میں حکم موجود ہے ہر ایک کے حوالے سے کہ آپ بات کریں کہ آپ کام کریں یا آپ سوچیں ان کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں اسلام ایک حکم دے دیتا ہے آپ کو آپ نے ایک بات کی اس کے متعلق اسلام کا ایک حکم ہوگا آپ نے کچھ سوچا ہے کسی کے بارے میں یا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف منصوبہ بندی کی ہے اس کے بارے میں اسلام کا ایک حکم ہے البتہ تمام افکار کے بارے میں اسلام حکم نہیں دیتا اور انسان کی مجبوری ہوتی ہے بعد افکار جو انسان کے اختیار میں ہیں کہ انسان کے اوپر خدا نے پاوندی لگا ہے اس طرح نہیں سوچنا کسی کے بارے میں اس طرح فکر نہ کرنا کسی کے بارے میں احکامات موجود ہیں تو ہر ایک کے بارے میں اسلام ایک نہ ایک حکم ضرور لگا دیتا ہے یا تمہارا یہ عمل واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکرو یا مباح ان میں سے ایک ہے احکام خمسہ میں سے ایک ہے اسلام کے تمام احکام یہ پانچ حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں احکام خمسہ کہتے ہیں احکام خمسہ تکلیفی احکام خمسہ عملی ان پانچ میں سے ایک ہے آپ نے ایک عمل کیا یا وہ عمل واجب تھا انجام دیا یا پھر حرام تھا آپ نے انجام دیا یا مستحب تھا یا مقروح تھا یا پھر مباح تھا تو ان کی وضاحت ہوگی انسان کے گفتار اور افعال وغیرہ کے بارے میں اسلام جو احکام بیان کرتا ہے ان کی پانچ قسمیں ہیں مجموعی احکام جو خداون ہمارے لئے بیان فرماتا ہے ان کی پانچ قسمیں ہیں یا وہ حکم واجب ہے یا وہ حرام ہے حرمت کا حکم ہے اس کام کے سلسلے میں یا مستحب ہونے کا حکم ہے یا مقروح ہونے کا حکم ہے یا پھر مباح ہونے کا حکم ہے انہیں کیا کہتے ہیں احکام خمسہ یا احکام پنجگانہ یا اسلام کے پانچ احکام پانچ قسم کے تو یہ احکام پنجگانہ ہے لہذا انسان کے تمام گفتار اور رفتار اسلام کے احکام پنجگانہ کے تحت قرار پائیں گے آپ جو سوچیں وہ بھی آپ جو کریں وہ بھی اور آپ جو کہیں وہ بھی احکام خمسہ کے ماتحد آ جائیں گے اس کے زیل میں آ جائیں گے اس سے خارج نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ عمل میرا یہ کام میری یہ بات نہ واجب ہے نہ حرام ہے نہ مستحب نہ مقروح نہ موبا ایسا نہیں ہوسا تھا کہ کوئی چھٹی قسم ہو وہ نہیں ہے آپ مسلمان ہیں آپ کے تمام افعال کردار رفتار گفتار سب کے سب انہی احکام خمسہ کے زیل میں قرار پائیں اسلام ہر چیز کے بارے میں ایک حکم لگا دے گا یا وہ آپ کے تمام گفتار اور اعمال اور رفتار اور فکر وغیرہ یا وہ واجب ہوں گے کہ آپ ایسا کریں آپ ایسا کہیں واجب ہیں یا وہ حرام ہوں گے گناہ ہے حرام ہے مستحب کے عذاب حرمت ہے ممنوع ہے آپ نے ایک بات کہی خدا کی طرف سے ممنوع ہے منع ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی مثلا غیبہ توہمہ جھوٹ چوہلی وغیرہ یا پھر وہ مستحب ہے یا پھر وہ مقروح ہے ناپسندیدہ ہے یا پھر مباہ ہوں گے اس سے خارج نہیں ہے